ہاورو فیکس سیمسنگ ایم ٹویلف وائیوریشن پرابلم نمسکار دوستو سواغر ایب سبی کا تکراتش یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے آپ جو ہے آپ اپنے سیمسنگ کے جو ریوائے سے اس میں وائیوریشن کے جو ایشو سے اس کو آپ کیسے فیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دوستو وائیوریشن نہیں کر رہے آپ کے فون آپ کو کول آتے ہیں اور کول آتے وقت بھی دوستو وائیوریشن نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے کا دوستو کوئی بھی پرابلم کوئی بھی ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کے موبائل پر تو دوستو اس ویڈیو کو آن تک دیکھے گا میں آپ کو اس کا سولیشن بتاؤں گا سولیشن کرنے کے بعد دوستو آپ کو پرابلم دیفنیٹلی سولف ہو جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جو وائیوریشن کا ایشو ہے اس کو فیکس کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اپنی موبائل کو ریشٹارٹ کر سکتے ٹھیک ہے ریشٹارٹ کرنے کے بعد دوستو آپ دیکھیں کہ پرابلم سولف ہوتے یا نہیں ہوتے اگر پرابلم سولف ہوتے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہی ہو رہا ہے تو آپ اپنے سیٹنگ پر جائیے سیٹنگ پر جا کے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ساؤنٹ این وائیوریشن کو آن کرنا ہے اس کے بعد اپنا ساؤنٹ کو آن کر لیجئے ٹھیک ہے نیکسٹ پہ آپ کو جانا ہے دوستو یہاں پہ وائیوریشن وائل رنگنگ کے جو آپشن ہیں اس کو بند کر کے آن کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر بند ہے پہلے سے تو اس کو ڈائریکلی آن کر دیجئے اس کے بعد دوستو جائیے کول وائیوریشن پیٹرن پہ وائیوریشن کو سیٹ کر لیجئے یہاں سے وائیوریشن پیٹرن کو اور اس کے بعد دوستو چیک کر کے دیکھیں کہ یہ آپ کا پرابلم سولف ہوتا ہے یا نہیں ہوتے اگر پرابلم سولف ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر پرابلم سولف نہیں ہوتے تو اسکرول ڈاؤن کرنا ہے جنرل منیچمنٹ پر جانا ہے اس کے بعد reset پر click کر کے reset all setting پر click کرنا ہے اور reset setting پر click کرتے ہوئے آپ کو mobile password بھر دینا ہے ٹھیک ہے تو mobile password بھرنے کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر reset کر دینا ہے اپنے setting کو setting reset کرنے کے بعد دوستو آپ دوبارہ سے set کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اپنا جو وائیوریشن سیٹنگ ہے اس کو سیٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کا جو پروبلم میں وہ سولفٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر پروبلم سولفٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو ابھی بھی پروبلم آ رہا ہے تو آپ اپنے موبائل کو سیف موڈ پر ریبوٹ کیجئے گا ٹھیک ہے کہ کیسے آپ کو سیف موڈ پر ریبوٹ کرنا ہے پاور بٹن پر ٹیونھ ہول کرنا ہے اس کے بعد پاور آف کے بٹن پر آپ کو پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد گرین بٹن پہ کلک کر دینا ہے سیف موٹ پہ اور اس کے بعد سیف موٹ پہ آپ کا جو موبائل ہے وہ ریبوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی دوستو ریبوٹ ہوگا دوبارہ سے چیک کر کے دیکھیں پرابلم سولف ہو چکا ہوگا بھائی اینی چانس اگر آپ کو کبھی بھی پرابلم آتے ہیں تو دوستو سوفیر اپڈیٹ میں جا کے سوفیر کو اپڈیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے سوفیر اپڈیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کا جو بھی پرابلم سے جو بھی ایشو ہے فکش ہو جائے گا امید کرتے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا ٹینکس ٹو واشنگ